نمسکار کسان بھائیو آج کی جو اسٹوری ہے کافی ساندار ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کیسے ایک اکیلا انسان جس کے پاس بہت کم زمین ہونے کے باوجود اپنے جیون میں سولہ ٹیکٹر خریدے اور آج اس مقام پر پہنچا ہے اور کیسے کیسے کون کون سی سمسیہ ان کے سامنے آئی جیون کے یہ دی شروعاتی کی دنوں کی بات کریں تو انہیں ایک ٹیکٹر دینے سے بھی کمپنی نے منع کر دیا تھا کیونکہ جمین کم تھی لیکن کیسے انہوں نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سولہ ٹیکٹر اپنی جیون کے اندر لیے اور کیسے ان ٹیکٹروں سے ان کو منٹینس کر کے ان سے کمائی کر کے کیسے ایک ٹیکٹر کے بعد لگاتا ٹیکٹر بڑھاتے رہے اور یہاں تک کی دو ٹیکٹر اپنے داماد کو بھی انہوں نے گفٹ کیے تو آج ایسی ہی پیرنا دائک اسٹوری میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں چوبک کسان یا جن کسان کے پاس ٹیکٹر ہے ان کو سننا بہت ضروری ہے تو اس ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھئے تو کسان بھائیو میں آپ کو ملوانا جا رہا ہوں دیلیب سنگ جی سے دیلیب سنگ جی آپ کا جو پریچے ہے وہ ہمارے کسان بھائیو کو بتائیے میرا نام دیلیب سنگ سنگ رہا ہے میں گرام نلکوی جیلا رتلاں کرنے والا ہوں اور میرے پاس جمین نہیں ہے میں تو ٹیکٹر ہی چلاتا ہوں بھاڑے سے شروع میں میں نے ٹیکٹر لیا تھا ایک دھاکڑ جی ہے ہمارے پاس کے گاؤں پہ وہاں سے ان کی جمین اٹیج کروئی تھی اور ڈاؤن پیمنٹ میں نے ڈالا تھا آپ نے کس سن میں سب سے پہلے جو ٹیکٹر ہے وہ خریدہ اور ٹیکٹر خریدنے کا جو خیال ہے وہ آپ کے مند میں کیوں آیا یہ انیس سو انٹھانو میں ٹیکٹر لیا میں نے اس کے بعد میرے پاس جمین کم تھی اور میں نے سوچا چلو کہیں سے پورانا ٹیکٹر لینے کی دیماغ میں چل رہی تھی بلہ اپن کام کم تھا میرے پاس جمین نہیں تھی لڑکیں تھی کچھ تو کام زندہ کرنا ہے تو پورانا ٹیکٹر لینے کی دیماغ میں پہلے سوان لال جی ڈیلر تھے پاٹی دار جی ان سے سمپرک میں آیا انہوں نے بولا بولے میں بھومی وکاس سے آپ کا ٹیکٹر فائننس کروا دوں گا کسی کی جمین اٹیج کروا دو تو پھر میں نے سوچا چلو میں نے ٹیکٹر بھی دیکھا میرے کو سونا لے کا اچھا لگا پھر میں نے سوچا چلو ٹیکٹر نیا ہی لے لیتے ہیں تاکہ ہو جائے گا میں نے ٹیکٹر خریدہ تو کچھ اٹچے نے آئیں تو جس کے نام سے جمین تھی انہوں نے ٹیکٹر لے لیا میرے پاس سے بولے یار میں ٹیکٹر میں پارٹنری رکھوں گا میں نے منا بولیا بھی یار میں پارٹنری نہیں رکھوں گا یا تو میں نے ڈاؤن پیمنٹ ڈالا ہو پیمنٹ دے تو یا نہیں تو یوک شنیوں کی بات ہے میری لائپ میں ٹیکٹر آنا ہی تھا سات مہینے اور دس دن تک دھاکڑ صاحب نے ٹیکٹر چلایا کہ وہ میرے گھر آئے اور میرے کو بولے کچھ نہیں آ رہا ہے ٹیکٹر آپ کے نام کا اور آپ کو ہی لینا ہے میں نہیں رکھوں گا میں نے سوچا آپ نے چلایا اور اس کو میں کیسے ابھی کیسٹ بھی آگئی میں کیسے کیا کروں گا تو انہوں نے بولا میں کیسٹ میں بڑھ دوں گا اور تھوڑے بہت پیسے کم لیے انہوں نے میرے سے اور میں نے ٹیکٹر لے لیا ٹیکٹر لیا ساپ لوگ سا یہ مادل تھا سر آپ نے جو انٹھیانوں میں چیتا مادل سونا لے کا ٹیکٹر ایسے مہورت سے آیا تو مطلب وہ میں آپ کو کیا ماندان کروں میرے میرے کو بہت بڑیا لگا اور اتنا چلتا تھا چار پانچ سال سے میرے پاس کام کی کمی نہیں تھی میرے پاس تین تین چاچا ڈرائیور تھے ہم ٹیکٹر مطلب چوئیس گھنٹے میں سے لگ بگ لگ بگ بیس گھنٹے تو ٹیکٹر چلاتے ہی چلاتے تھے ٹیکٹر سے پانچ بگا جمین بھی کھری دی تھی میں نے پانچ بگے جمین کھری دی تھی میں نے اور پھر میں نے پاٹیدار جی نے میرے کو آئی سی آئی سی بینگ سے میرے کو لون کا سلسلہ چالو کرا تو اس میں پہلے کیا ہے کہ پرائیویٹ بینگ کے بھی لون نہیں دیتی تھی تو انہوں نے میرا میری جمین بھی اٹیج کروئی اور اندور سے میری فائل آگئی واپس ریٹن پھر انہوں نے پاٹیدار جی جانتے ہیں کہ اس نے انہوں نے کیا کیا انہوں نے سایت کمپنی نے اس میں تھوڑا سا میرے کو سپورٹ کرا کچھ پاٹیدار جی نے کرا اور میری ساتھ بگا جمین پر میرے کو دو جار پانچ میں جو سونا لکا وہ لیا میں نے چالیس ایچ پی میں سیمسن انجین میں لیا اور میں نے جیسے ہی تیکٹر خریدنے کے بعد پھر لالت تو بڑھتا گیا اور میرے پاس لڑکے بھی تھے میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ میرے ڈرائیور ہیں یا میرے مزدور ہیں میں یہی سوچتا تھا اپنے ایک سنستہ چلا رہے ہیں ایسا سوچا دیماغ میں لگا اور لڑکوں کو بھی مجھ پہ پورا اچھا بروسہ تھا وہ میرا پورا کام کرتے تھے پھر میں نے تھریشر کھری دی جانگیر میں نے اس سے دیرے 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 سلسلہ بڑھایا پھر میں نے دو جانگیر مشن بھی کری ابھی تک اوپر والے کی روپہ ہے کہیں بھی کس سے ڈیو نہیں ہے اور میں تو یہ سوچتا ہوں کمپنی سونا لکا اور ڈیلر بھی شیو ناران جی اور میں دلیپ سنگھ سونگرہ ہماری تینوں کی راسی ایک ملتی ہے اس اس تو اس ہی ہو گیا اس ہی ہو گیا تین جہاں جی تو پھر میرے کو میرے کو یہ بہت زیادہ اممنگ تھی مطلب ٹیکٹر جیسا بھی نیا مارڈل لانچ ہوتا اور میں سیدھا پاٹیدار جی کے پاس چلا جاتا بولے سیٹ میں نے کہیں جاتا دیکھتا میں بولے وہاں پہ ٹیکٹر اپنے ہاں نہیں آیا تو انہوں نے پھر جب بھی وہ ٹیکٹر کا مورت کرتے تھے تو میرے ہاتھ سے ہی کرتے تھے نیا جو ٹیکٹر لانچ ہوتا سیٹ آتا آتے نیا ٹیکٹر لاتے پہلے میرے کو خبر دیتے میں نے دو ازار نو میں جب سوروم کی اوپننگ ہوئی تھی تب بھی پہلا ٹیکٹر سیٹ نے میرے کو ہی دیا سیو نانان جی کا بہت سیوگ رہا میرے اوپر میرے پاس ڈاؤن پیمنٹ ہوتا نہ ہوتا آگے پیچھے ہوتے میں جیسے بھی گھر جیسے سمبند ہو گئے وہ میرے کو میرا پیمنٹ بھی روک لیتے تھے ان کی بہت سیوگ رہا اور کمپنی کا بھی رہا میرے کو یہ ساری کمپنیاں جو بھی رتلاں میں ہیں سبھی کمپنی والے میرے تو گھر آکے ٹیکٹر رکھ جاتے تھے بولے آپ کے پاس پیسہ ہو تب دینا آپ کو مرجی ہو تب پھائینس کروانا پر میں نے نہیں میں نے جب جس نے جب جیون میں اپنے کو سیوگ دیا گیرا ہوا تھا اور اٹھایا اسی کا اسی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے ایسا بولتے ہیں تو میں نے میں نے ایک ہی تھان لیتی بس لائنا ہے تو سونا لکھائی لینا تو پربو نے بھی ایسی سن لی اوپر والے نے کہ میں نے پاس سولہ سولہ ٹیکٹر خریدے میں نے ابھی دو ٹیکٹر ہیں میرے پاس اور دو میں نے اپنے دامات کو دے دیئے میں نے پہلے پہلے تو دو ایک انٹھانو میں ساتھ سو چالیس خریدہ تھا پھر ساتھ سو چالیس دو ہزار پانچ میں اس کے بعد پھر میں نے دو ہزار نو سے ریگولر چالو ہو گیا میں جب نئی سیٹ کے نیا سو روم کی اوپننگ ہوئی وہاں سے ریگولر ہوا دو ہزار بیس تک میں نے ایک بھی ٹیکٹر لیا ایک سال میں دو بھی لیے ایسے کرتے ہوئے میں نے سولہ ٹیکٹر لیا دو ہزار بیس تک اور میں کافی دو ہزار سولہ سے زیادہ بیمار ہو گیا ہوں اور اب تھوڑا میں کر نہیں پاتا ہوں تو ابھی میرے پاس دو ٹیکٹر ہیں اور دونوں ایک تو ابھی پھری ہو جائے گا اور ایک کی دو تین کسٹے اور بچی ہے پھر کبھی ہوگا تو دیپا والی کے آس پاس اگر ٹائگر میں اگر کوئی خوٹی سیون نکل جائے گا سیتہ لیس کا تو لینے کا موڑ ہے مطلب یہ یہ مادل بھی لوں آمیں ایسا ایسا من میں درن نشچت ہے پر بڑا بہت ہے ابھی بڑے ٹیکٹر آ رہے ہیں میرے کو اتنا بڑا نہیں چاہیے بڑے کے لیے چاہیے ٹیکٹر سونا لکھا کی ہی بدولت ہے میں نے چھے جیسی بھی کھری دیے اس میں پانچ تو میں نے چلا کے بیت دی اور یہ کبھی بھی میرے پاس ہے کبھی ایسا ویچار نہیں آیا کہ دوسری کمپنی میں چلا جاؤں یا دوسری کمپنی کے ٹیکٹر بھی ٹرائے کر کے دیکھوں ہر بار سونا لکھا ہی لا رہا ہوں تو کبھی کچھ دوسرا ٹرائے کر کے دیکھوں وہ کیسا چلتا ہے کیا فائدہ ہے اس کا نہیں سر میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ساتھ دیتا اس کا اس کا بھروسہ مت توڑو پہلے تو یہ دوسرا ایک چیز اور ہے آس پاس کے لوگوں کو میری کم سکم دس بیس گاؤں کی فیلڈ تھی یہاں پاس پاس میں ہمارے جب ٹیکٹر کم تھے تب میں دس بیس گاؤں میں میرا میں کام کرنا جاتا تھا تھریشہ چلا لیں جو بھی اچھا دوسرا شوک ایک اور ہے جو بھی اپلی مینڈ مارکیٹ میں آتا میں پہلے لے لیتا ہوں بھلے چاہے وہ چلے نہ چلے میں نے گھیوں کاٹنے کی ماشین لے لی تھی بوسا اکھٹا کرنے کی ماشین لے لی ہے یہ پلٹی پلو جو ہے یہ میں سب سے پہلے جب گاؤں میں لوگ کوئی پیچانت ان تھے تب میلی آیا اس کے بعد روٹائوٹر گاؤں میں سب سے پہلے میل آیا سوک بہت بڑی چید ہوتی ہے لگن بہت بڑی چید ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ دیلیب سنگھ جی کا ایک سوک جگہ ٹیکٹر لانے کا ایک کے بعد لگا تار سولہ ٹیکٹر آپ لائے اور جدی ہم امپلیمنٹ کی بات کریں تو ایک سے ایک کھیتی میں کام آنے والے نئے سے نئے لیٹیسٹ امپلیمنٹ بھی آپ لائے اور گاؤں کے جو کسان ہیں ان کو بھی کرائی دے کر بہت ہیلپ ان کی بھی کی اور انہوں نے بھی اپنے جیون کو سپل بنایا ساتھ میں چھے جیسی پہ آپ بتا رہے ہیں اور پاس میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گاڑی پڑی ہے فور ویلر بھی انہوں نے اسی سے کیا سب کچھ مطلب ایک لگن اور ایک سوک کے ہوتے ہوئے انہوں نے اتنا سارا کاروبار اپنا شروع کیا تو آپ ہمارے سامنے سے جو کسان بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو کیا سلا دیں گے کہ ٹکٹل لانے کے بعد اسے کیسے چلا ہیں جو ان کی کسطے بھی ڈیو نہ ہو اور وہ بھی آپ کی طرح انتی کر پائے جی سب سے پہلے تو کسی کا بھروسہ جتنا پڑتا ہے اور کام کوئی شاہ بھی کریں گے تو ایمانداری سے ہی کرنا پڑتا ہے کسی کے پاس ایک بار بھائی مانی کر لگے تو دوسری بار نہیں بلائے گا دوسری دوسری بات ہے سر اگر آدمی کو جنون ہو کہ میں نے کرجا لیا ہے مجھے کچھ کرنا ہے تو سارے پورے دیماغ پر یہ ہو جانا چاہیے کہ میں نے کرج لیا ہے اس کو کیسے بھی اتار نا ہے چاہے وہ رات ہو یا دن ہو تبھی آدمی سفلتا پائے گا اگر کسٹومر آیا ہے آپ کے پاس کسٹومر آپ کا انتظار نہیں کرے گا آپ کے پاس آیا تو پہلی پھرست میں سارے کام چھوڑ کے آپ دندہ کرنا ہے تو پہلے جانا پڑے گا کیونکہ وہ آپ پیسہ دے رہا ہے اور پہلے سب سے پہلے دیماغ میں یہ ہی بات رکھنی چاہیئے کہ اپن کسی کا کام کر رہے تو اپنے کو پیسہ دے رہا ہے اس کا کام ایمان داری سے ہونا چاہیئے اچھا ہونا چاہیئے اس کے بعد ٹائم سے ہونا چاہیئے یہ چیزیں رہے گی تو تکلیب نہیں آتی ہم نے تو ابھی تک اس چیز پر نیر بڑھ تھے جو کام دیکھتا ہے کہ آتا ہے اور گھبراتا ہے وہ سکسسپل نہیں ہوتا پھیل ہو جاتا ہے اور جو کام آنے پر کرتا ہے تو پرماتما اور اوپر والا کی یہ ہی ہے جیسے کام آیا کرا تو سپلتا تو ملے گی ملے گی کرم تو کرنا پڑتا ہے کرم نہیں کریں گے تو گھر تو کوئی آئے گا نہیں اور جلدی ہو جائے گا تو بیوار بنا کر رکھنا پڑتا ہے پیسہ بھی ادھار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد دیرپ سے لینا پڑتا ہے کشان کے پاس ہر چھے مہینے میں پیسہ آتا ہے کار بار ادھاری بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے لوگ کافی گھبرا بھی جاتے ہیں کہ ہم نے ٹیکٹر صرف کشان ہی یوز کرتا ہے سر اور ساری پریستی میری ہوگی یا میں جس کسٹمر کے کام کر جانا اس کی پریستی میرے کو پتا ہے کہ کشان کے پاس سال میں دو بار ہی پیسہ آتا ہے ربی اور خریب میں دو بار ہی پیسہ آتا ہے اور آپ اچھا عمر بیسے بھی نہیں چھوڑنا چاہے گا اور دوسری بات ہوتا ہے کہ کچھ ڈوب پیسہ ڈوبتا بھی ہے پر ایمانداری سے اور بھروس ہے اس کو اپنی سمجھ بتا کے دیرپ سے نکل نکل نا پڑتا ہے سر میں آپ سے جان چاہوں گا کی آپ نے ابھی تک سولہ ٹیکٹر کے لگ بگ آپ نے لیے ہے تو اور سارے سونا لکھا کے لیے ہے تو یہاں میرا ایک بڑا سوال یہ آ رہا ہے کبھی آپ کو سونا لکھا کے سولہ ٹیکٹر میں ایسی کوئی دکت آئی جس میں آپ کو کمپنی میں بھیجنا پڑا اور وہاں آپ کا کام سمئی پر نہیں ہوا نہیں سر میرے کو ایسا کچھ نہیں ہوا میں تو کمپنی کا دھنیوی دیتا ہوں اور انجینئر لوگوں دھنیوی دیتا ہوں اور ہمارے ڈیلر ساپ جو سیونا جی پاٹیدار جی ان کو بھی دھنیوی دیتا ہوں یعنی آپ اون روپ سے ٹیکٹر سے مانتے ہیں کہ لگن اور ایمانداری کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو ٹیکٹر کے پیسے آسانی سے کسانبھائی نکال سکتے ہیں دوسرا کمپنی سونالی کا کمپنی ہے اور ڈیلر شیب جو ہے وہ بڑی بڑی طریقے سے آپ کو سرویس دیتی ہے بہترین کرتی اب بات آتی ہے اس کے مینٹینی کی یادی ہم اتنے سارے ٹیکٹر لارہ ہیں تو مینٹینی کیسا کیا رہتا ہے کتنا مطلب جو خرچہ آتا سونالکہ کے اندر یا کتنے پارٹ سے ٹوٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ہمارے کسان بھائیوں کو بتائی سر میں یہ نہیں کہ میرے پاس سونا لکھا ہے اور میں اس کی تعریف کروں گا پر لگ بگ جو جیسے ہمارے گاؤں میں قریب 30 ٹیکٹر ہوں گے اس میں جا دی کانس سونا لکھا ہے تو سر میرے کو تو اس میں ابھی تک ایسی کوئی تکلیب نہیں ٹھیک ہے کوئی کسی کارن آدمی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو مشینری ہے اس میں کچھ نہیں کچھ ہوتا ہے تو مینٹینیس تو جیدہ نہیں ہے سر اس میں یعنی کی آپ کے جیون کا لکھی ٹیکٹر سونا لکھا ہے جس نے آپ کو آج انتی کے سکر تک پہنچ آیا اور آپ دھنیواد دیتے ہیں سونا لکھا نے آپ کی لائپ کو جو ہے آپ جو ہمارے چینل کے مادیم سے بہت سارے کسان بھائی اس ویڈیو کو دیکھ دن سے سوچ لو کہ میں نے کہیں سے کرج لیا ہے تو پہلے سے پہلے آپ محنت کرنے کا نششہ کر لیں کہ محنت کر اس کو دینا ہے تو سارا کام اوپر کر دے گا وہ سی یوگ جرور کرے گا آپ کی مدد کرے گا میں تو یہ بہت 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 دھنیو بہت بہت مجھے آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا سونا لکھا کے بارے میں اور ادھک جانکاری کے لیے نیچے ٹول فری نمبر دیئے ہے ڈسکرپسن میں تو وہاں آپ سمپرک کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اینی کسان بھائیو تک شیئر کریے گا جلدی ملاقات کریں گے ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے بھارت جائے کسان